اسلام علیکم کسان دوستو امید کرتا ہوں آپ سب زبردستوں کے دوستو آج ہم موجود ہیں گنے کی فصل پر یہ وہ گنے کی فصل ہے جس کو گندم کے ساتھ کاشت کیا گیا تھا اور میں نے آپ کو پہلے بھی ویڈیو دکھائی تھی اس وقت یہ اگر رہا تھا گندم کی کٹائی ہو چکی تھی پھر اس کے بعد میں نے آپ کو اس کے بارے میں کوئی اپ ڈیٹ نہیں دی وقت کا انتظار تھا کہ یہ کچھ تیار ہو جائے تو پھر آپ دوستوں کے ساتھ معلومات شیئر کروں پھر مزہ بھی آئے آپ بھی دیکھیں کہ یہ کس قدر تیار ہو چکا ہے دوستو ویسے اس طرح کی فصلیں یعنی گندم اور گنہ ایک ساتھ کاشت کیا جا رہا ہے کافی سارے ممالک میں انڈیا میں باقی جگہوں پر بھی تاکہ خوراکی قلت کو بھی پورا کیا جائے اور گنے کی جو شانکتہ ہے اس کو بھی پورا کیا جائے تو پنجاب میں اب یہ بہت زیادہ مقدار میں ہو رہا ہے پر دوستو یہاں پر جو ہو رہا ہے بہت زیادہ مقدار میں غریب کسان ہیں علات بہت کم ہیں حال چلانے کے لیے روٹا ویٹر باقی چیزیں جب یہ گندم کاشت کی جاتی ہے تو اس وقت جو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ مکمل نہیں ہے پر پھر بھی کاشت کی جا رہی ہے اسی وجہ سے میں دکھا رہا ہوں کہ یہاں پر جو کاشت کی جا رہی ہے کم علات ہونے کے باوجود بھی اچھی فصل تیار کی جا رہی ہے تو وہ کیسے کی جا رہی ہے اور کتنی بچت کی جا رہی ہے کتنے گندم حاصل کی جاتی ہے کتنا بیج بچایا جاتا ہے کتنا حل چلانے کا خرچ بچایا جا سکتا ہے کمل اپ ڈیٹ آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کروں گا اور خرچ بھی بتاؤں گا کہ کتنا خرچ کیا گیا ہے اس طرح کی فصل تیار کرنے پر تو دوستو کیمرہ میں نے خود لے لیا ہے اور آگے بڑھتے ہیں کچھ اور مزید معلومات آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ اب یہ کسی تیاری کے مرحل میں ہے ڈوکولیاں بنا رہا ہے کتنا خرچ ہو چکا ہے اور کیا چیزیں ڈالی گئی ہیں اس میں کتنی سپری وغیرہ کی گئی ہیں تو وہ بھی مزید معلومات آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کروں گا دوستو اس کے پہلے سٹیپ کی طرف بڑھتا ہوں پہلے دیکھتے ہیں کہ یہ ڈوکولیاں بھی بنا چکا ہے یا نہیں یا بنا رہا ہے کیونکہ نیرہ کمان جو چھ مہینے والا لگا جاتا ہے جب اس قدر ہوتا ہے تو وہ تو نہیں بناتا ہے ڈوکولیاں اسے کافی دیر لگ جاتی ہے پر اس سے تیار دیکھتے ہیں کہ کیا کنڈیشن ہے دوستو ہاں یہ دیکھ سکتے ہیں دوستو کہ اس نے ڈوکولیاں بنانا کا آغاز شروع کر دیا ہے اگر اس کی ہائٹ دیکھی جائے تو بہت ہی چھوٹی ہے اس کمان نے ابھی سے ڈوکولیاں بنانا شروع کر دی ہیں جو کہ بہت ہی خوش آئین بات ہے دوستو باقی پودوں کی طرف بھی دیکھتے ہیں یہاں پر بھی دیکھیں ماشاءاللہ جو جھار بنائی ہوئی ہے اس نے نا زبردست ہے اگر چھوٹے سے چھوٹے پودے کو بھی دیکھیں دوستو ماشاءاللہ بہت زبردست گروت کر چکا ہے تو یہاں پر جو ہم نے دیکھا چیزیں کہ ڈوکولیاں بھی اس نے بنانا شروع کر دی ہیں اور اس کی مٹائی بھی آپ چیک کریں کہ کس قدر ہے تو ابھی سے دوستو یہ موٹا تازہ اور صحت مند دکھائی دے رہا ہے کسی بیماری کا بھی اس پر حملہ نہیں ہے اب ہے اس کے خرچ کی بات دوستو اس کے خرچ کی بات کی جائے دوستو تو ابھی تاکہ سے جو خوراک ملی ہے ایک گندم لگاتے وقت جو خوراک دی گئی تھی یا ضرورت ہوتی ہے ڈی اے پی یوریا کی وہی ڈوز دی گئی تھی اس کے علاوہ اس کو بعد میں گندم کی کٹائی کے بعد جو خرچ دیا گیا ہے وہ یہ ہے دوستو کہ ایک حال چلایا گیا اس کے علاوہ حل کے بعد جو ہے نا صرف ایک بوری پر وگہ یعنی دو بوری ایک کڑ ڈی اے پی لگائی گئی اس کے علاوہ دوستو یہ دیکھ سکتے ہیں جڑی بوٹی مار سپری کر دی گئی باقی اس پر کوئی خرچ نہیں کیا کیا جیسے سلفر وغیرہ ڈالا جاتا ہے اس کے علاوہ اینڈ پی وغیرہ کا استعمال ڈی اے پی وغیرہ کا استعمال کچھ اور چیزیں جو طاقت کے لیے ڈالی جاتی ہیں زنگ وغیرہ کسی بھی چیز کا استعمال نہیں کیا گیا اور ریزالٹ آپ سب کے سامنے ہے حالانکہ اس طرح کے علاوہ بھی نہیں تھے جس طرح جڑی بوٹیاں ختم کی جاتی ہیں حل وغیرہ چلا کر اچھے طریقے سے حل چلا کر روٹا ویٹر ہوتے ہیں کچھ خاص قسم کے بنے ہوئے جو ان کے پوٹوں یہ جو بچی ہوئی ہے جا ان کے پوٹوں پر ہی وہ صرف چلائے جاتے ہیں اور جڑی بوٹیوں کا صفایہ کر دیا جاتا ہے اس سے بہت زیادہ اچھا ریزالٹ ملتا ہے پر اس طرح کے علاوہ بھی نہیں استعمال کیے گئے تھے جتنی مطلب چیزیں تھی اس کو یوٹیلائز کر کے اس طرح کی فصل تیار کرنا دوستو بہت ہی بڑی کامیابی ہے اور اس طرح آپ بھی کریں اپنی گندم کی ضرورت کو پورا کریں حلوں کے خارج سے بچیں تو کافی ساری بچت ہے اس طرح فصلیں تیار کر کے اور ٹائم پر بھی اپنی فصل تیار کریں حالانکہ ابھی جو نیرے کماد ہیں چھے مہینے والے وہ زمینوں سے نکل رہے ہیں اور اس نے ڈکولیاں بنانا شروع کر دی ہیں اور وہ بھی صحت مند تو باقی بیج میں ہوں تو یہاں پر بھی دیکھیں دوستو تو ہر جگہ اس نے وہ ہی انداز اپنایا ہوا ہے چاہے بیج ہو تو کوشش کر رہا ہوں اس سے بھی دیکھیں دوستو اسی جگہ پر بھی ڈکولیاں بن چکی ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں دوستو ڈکولیاں بن چکی ہیں یہ ہے دوستو دیکھ سکتے ہیں کہ گندم کٹنے کے فوراں بعد جو لگائے جاتی ہے گنے کی فصل تو وہ آپ سب کے سامنے ہیں زیادہ شگوفے نہیں بنا پاتے دوسرا یہ دیکھ سکتے ہیں ابھی زمین سے نکل رہا ہے کافی خرچے اسے ڈی اے پی ہوریا وغیرہ کی ڈوز بھی مل چکی ہے دو سپری بھی کر دی گئی ہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں دوستو کافی محنت بھی کر گئی گرمی کا سامنا کرنا پڑا اور شگوفے بھی کمپلیٹ نہیں ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں کافی حد تک چھوڑ جاتا ہے چاہے جتنا اچھا بیج بھی لگا جائے تو یہ دیکھ سکتے ہیں ابھی زمین سے نکال ہی رہے ہیں پر وہ ہے کہ تیار ہو چکی ہے تو یہ زبردست تیاری کے مرحل میں ہے دوستو اگر کسی دوست کو اس مرحل کی پوری ویڈیو دیکھنی ہے کہ یہ کس طرح لگایا گیا اور کیا کیا چیزیں استعمال کی گئی کون سیوریٹی ہیں اور کس طرح کاشت کی جاتی ہیں تو آپ پوری ویڈیوز میرے چینل پر سارچ کر کے دیکھ سکتے ہیں اور اندہ آنے والے دنوں میں اس طرح کی فصلیں کاشت کر کے اپنے آپ کو امپروو کر سکتے ہیں اور اپنے لئے بہت زیادہ نفع کما سکتے ہیں تو یہ تھی کچھ لیٹسٹ اپ ڈیٹ جو دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا بہت ضروری تھا کیونکہ ہمارے چینل کا مقصد بھی یہی ہے کہ میں اچھی سے اچھی اور نائی سے نائی انفارمیشن اور جدید ٹیکنالوجی سے آپ سب دوستوں کو مطارف کراتا جلوں تو یہ ہے دوستوں کچھ اپ ڈیٹ تو امید کرتا ہوں آپ کو اپ ڈیٹ اور ویڈیو پسند آئی ہوگی تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی